بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جتوی ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھئے خاندار رہیم اس پر کوئی چیز رکھتے ہیں بلند تر صلوات پڑھئے خاندار رہیم اس کا کام نہیں ہے بھائی جان یا رسول اللہ یا حیم یا حیم یا ری یہ بازو لگ گیا میرا یہ اور چیز بازو لگ گیا کیسے اس کو رکھتے ہیں میز کو آگے رکھے کھڑے ہو کر بڑھے دیدو صلوات بار محمد والے محمد میز کو رکھتے ہیں میز رکھتے ہیں اللہ حمد صلوات بر محمد وعالی محمد اب تنہیے کو مسئلہ خاندان زہرہ پہ بلندر صلوات بیٹے اس کو ادھر کر دو میں ادھر کر لیتا ہوں بچ چھوڑ دے آپ ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین صاحب دعوت نبویہ ونسالت الحیدریہ ونسمت الفاتمیہ وحلم الحسنیہ وشجات الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاثر الواقریہ وعثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رزویہ وجودت قویہ ونکاوت القویہ ونحبت الاسکریہ وغیبت الالہیہ مولانا صاحب الاسر والزمان صلوان محمد وصلاة وسلام وعلا اشرف الانبیاء والمسلین وعلالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولانت اللہ علی آدائے مجموعین من یوم نحاظ الیوم دین و بعد یوم دین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر بروف الامین سلوات اتنی بلند پڑے کہ آپ کے سلوات امولائی کے شامل ہو جائے ایک مرتبہ پھر بلند اور سلوات پڑی آل محمد حاضرین قدر عاشقان رسول خدا محبان آل عبا عزدران سیدہ کائنات خوش رہیے سلامت رہیے دعا گوہم علی کائنات برادر مکرم محترم جناب سید محمود حسن نقلی صاحب اور آپ کے سبز زادگان کی اس تاریخی مجالیس خمسہ کو اپنی مارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کانین سے منصوب ہے لہذا میری گفتگو بھی سیدہ کانین کے ذات پر بقدر بھیگ بقدر ظرف ہوگا وگرنا کس کے جررت مجال علم کیا حیثیت فلسفہ کیا جررت منطق کیا کہ وہ سیدہ کے فضائل بیان کریں سیدہ اوزاد کو کہتے ہیں جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے یعزاد خدا ہو یعزاد مصطفیٰ ہو مولا آپ اسلامت کی تھوڑی عزت اواز کلے یعزاد خدا ہو یعزاد مصطفیٰ ہو باپ ایر صاحب بھی موجود ہے گلانی صاحب مولا زندگی سے اسلام دیتا فرمائے مجھے یقین کامل تھا کہ میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ ان کی حاضری بھی ضرور ہوگی اللہ تعالی آپ زندگی سے مولانا تھوڑی آواز کھولے ہم بڑے تھکے ہوتے ہیں اللہ آپ کو سلام مدرک اللہ کس کائنات میں اللہ اکبر کوئی میرا دعویٰ نہیں باب ومی شاہ جی صبح تک نہ اور تمہیں سیدہ کی دینیس کا نوک کر اللہ کی اس کائنات میں پوری کائنات کی عزتیں جس کی دینیس پہ سجدہ کرے اسے بطول کہتے ہیں ہائے 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 اللہ مولانا کو سمر کھول سیدہ سیدہ افزاد کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو خاموش ہی نہیں سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو پہلے جمعہ پورا ہونے دینا پھر وہ نہیں گا لا الہ اللہ سے کنیزی کا رشتہ جو شیعہ بیٹھ ہے وہ غیر محمد گفت کو میں نہیں کرتا لا الہ اللہ سے کنیزی کا رشتہ محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ علی ولی اللہ سے زادہ کا رشتہ جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے زادہ آئے 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 تو جو ہے نا کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو صور کی آپ جی ہائی داری ایسے نے دوروں ہاتھ پر کر گئے نانا ہائی داری پاک بی بی آپ صور کی بند شاہ جی جس کے رشتوں کے بغیر باجی نے پورا محرم نہیں سنا آئے باوان سر شاہ جی بھی سن رہے کلمہ مکمل نہ ہو اسے بدول کہتے ہیں زمانہ کیا جانے عزت زہرہ کیا ہے زمانہ کیا جانے بطول عزرہ کیا ہے بس یاد رکھنا چونکہ لالا بوسا ہے مجھے یا تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں اب میں نے امتحان لینا ہے کہ اس کے بعد میں نے کتنا پڑھنا ہے بیٹا نگاہ حسین کیونکہ جملہ اتنا خوصورت ہے یاد رکھنا رو اللہ کی ماں ہو کر بطول ہو ہو رہنا اور بات ہے سارے نہیں پہش سارے نہیں پہش سنوات محمد بھائی محمد بھائی آگر لادی آپ سید السلام جناب سید جملہ ابھی میں بات گفت شروع نہیں سید کسے کہتے ہیں اکثر زاکر ازام علماء اکرام اللہ سب کو زندگی دے سہد سلامتی دے تنقید میں کرتے نہیں اپنی بس نماز پڑھتا ہوں اتنا وقت نہیں ہے وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس بیبی کو نماز پڑھنے کے لیے آپ نے سنا ہے نا میں سے آگے جملہ کیا نہ چاہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کی ضرورت ہے بطول کو تطفیر نماز پڑھے گی میری جان بڑا فرق ہے ہم اس لئے وضو کرتے ہیں کہ ہم سارے نہیں پہنچ ہے جنہیں نہ بیٹا ایک بیٹا بھی نہ رکھے مولانا سا آواز کھوڑو آؤ کرم ادوائے زیادری لانا موسا کی تاریفی پارگاہ میں سیران انتاس سعودی عرب کے دودھ پلنے وانوں کو چینج کر رہا ہے تمہیں کیا بتاؤ اس وقت بدھول کیا ہے جنہیں پانی پاک کرے وہ اور ہوتے ہیں جو پانی کو پاک کرے وہ آئے 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 تو جو ہے دونہ ہاتھ بلند گرگر آئے دری زمان کے ساتھ دل بانا جس کا ہاتھ اٹھائے زمین بانی زمین بانا دنہ بلند سلوات پڑ محمد سلوات بیوی جنہیں پانی پاک کرے وہ اور ہوتے ہیں جو پانی کو کوسر کا درجہ دے جب اللہ نے چاہا یہ خاموش نہیں تو جو ہے اتنی سردی میں تو ہونٹ ہونٹ سے نہیں ملتا جتنی آپ دعات دے رہے ہیں یہ لالا موسی کا خاص سا ہے میری بی بی آپ کو سلام رکھیں آپ میرے مزائی کو جانتے ہیں نہ میں اچھل کے ادھر جان ہے کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں اور پھر اشتماع کھڑے ہوتے وہ زمانہ گیا جب شاکت دوت تھا نہ اب شاکت داد نہیں ہے میں چاہتا کوئی ایک نوجوان آج جنب سیدہ کہ فضائل سے توفہ نیک جائے تو میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے جنب سیدہ آپ کو سامن رکھیں مادر روح اللہ ہوگا آمیر دو جل بطول اور بات ہے سو جائے علی ولی اللہ ہوگا میں نے باجی اس پچیس دسمبر کو ایک جملہ پورے پاکستان میں کہا تو میرا دل چاہتا ہے میں لالا مصہ میں بیٹا نگا حسین باجو بھائی آپ کے رئی ارز کروں ویسے تو تمام معصومین علیہ مسلام کے جشن منانے چاہیے لیکن بلخصوص بابی بھائی بڑا خوصور کوٹ پہنے بابا جی نے بلخصوص دو ہستیوں کے جشن ظہور ضرور منایا کرو تخام ہشی نہیں دو ہستیوں کا جشن ظہور ضرور منایا کرو ایک جناب عیسی علیہ سلام کا تخام ہشی نہیں ایک امیر کائنات کا جناب اس لیے ان دو ذاتوں کے جشن ظہور منا چونکہ یہ پوری کائنات میں واہ انہیں دو ذاتے جنہیں کوئی قوم اللہ کہتی ہے سارے نئی بیدار ہوئے جناب عیسی کو نصرانی اللہ کہتا ہے علیہ علیہ سلام کو نصرانی اللہ کہتا ہے اس لیے ہم جشن ظہور مناتے کہ جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں آدھا آئے آئے بنداری کوئی اور کر آئے بسی اللہ آہ آہ ماشاءاللہ تو جو ہے نا دیوانوں میں مسکرائی نہیں کرتے پہلے بھی آپ کو کہتا تھا جب کبھی کوئی دیوان نہ بولے تو میرے بچوں مسکرائی نہ کرو پاگل اسے نہیں کہتے جو ذکر علی پہ ہاتھ اٹھا کر اونچا اونچا بولے پاگل دون سے کہتے ہیں جسے گرمہ پڑھ کر یک پتہ ہی نہ چلے علی فاجب ہے یا مستان آئے دونوں ہاتھ پرند کر گئے آئے داری بسی اللہ بسی مگر ایک چملہ ایک چملہ مولانا ساتھ تھوڑی مگر ہر شریف مولانا نہیں ہوتا مولانا آپ کا زندگی دیں باہ جی جبرا حدی اگر آج ہمارا بھائی باپیر سید حبیر حبیر سپی صاحب مشیر آدھا پجاب پریز لائس کے مشیر مقرر ہوئے میں انہیں بھی یہ کہہ رہا تھا انہیں مبارک دیتے ہو انہیں کو کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی کرسی سید کے قدم آرے دونوں ہاتھ پرن کر گئے آئے داری ایک جملہ ملایت سورے پھر میں جناب سید آب واپس آ رہا ہوں باہ جی جملہ کہہ رہا ہے بھائی میں بحیس کر رہا نہیں آیا لڑانے نہیں آیا نہ یہ میرا مقصد ہے لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے عقیدے پر مجھے پابند کرے دل شکریہ میں نہیں کرتا مگر میرے عقیدے پر مجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا کسی مسلمان سے کچھ حسیہ سنی دیوبندی اہل حدیث میں کبھی مثال نہ دیتا اگر سمجھانا مقصود نہ ہوتا غازی کے علم پہ میرا ہاتھ ہے بھو حضر شادی آج کے بعد بندہ گھر جا کے سوچے گا ضرور کہ کرامت پاس سے بات کیا کی ہے میں کسی بھائی سے پوچھوں کیوں جی وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہیں اونچہ بولت میں پریشان ہو نہ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبندی نہ حدیث نہ قادری نہ کھلندی نہ سوروردی کوئی بھی مسلمان جب تک وضو نہ کرے نماز نہیں ہوتی آج کے بعد سوچ کے فیصلہ کرنا تمہیں بھی پتہ نہیں چلا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی علی کے بغیر نماز ہو جائے تو یہ بولنے بانا پیسے سے نہیں بولنے درو ہاتھ پلند کر گئے آج دری مولا علی کی حمایت بان ہاتھ کرے کیا کرو پاک رسول کا ذکر ہو جتنا مرضی بولو بولنا حق ہے آپ کو مولا حسن کا ذکر جتنا مرضی بولو بولنا حق جب جناب علی اسلام کا ذکر بولا بھی کرو اور ہاتھ بھی اٹھایا کرو کیونکہ نبی چاہتا ہے قیامہ تک خدیر زندہ رہے آئے ہائے بولا میرے رسول چاہتا ہے قیامہ تک خدیر زندہ رہے کیونکہ جب تک علی کے نام پر ہاتھ اٹھتا رہے گا غدیر یاد آتا آئے ہائے ملہ سلام آپ سیدہ بھی بطول ناشاءاللہ آپ کا شکر اظہار ایک ایک چہرہ کھل گیا کھلنا بھی چاہیے جب ذکری ہو تو چہرہ کھلنا چاہیے ماؤں کی شرافت کا اعلان اختا ہے ہائے پوری کائنات میں میرے مسلمان بھائیو لائف چل رہے پوری اس دنیا ہمیں دیکھ رہی باپ ارس خر شاہزی مخدوم مولا آپ کو زندگی دی بائیس رجب کو اور انشاءاللہ چوبیس فروری کو دونوں جگہ پہ حاضر خدمت ہو بائیس رجب کو انشاءاللہ انٹرنیشنل جناب امیر کائنات کا سبل ارم زشان اب سیدری کے ہاں اور انشاءاللہ چوبیس سنوی کو باہ جی کے ہاں ماجر شریف میں صبح سے شام طرق مزبان کی حصی میں اور باہ محمود شاہ جی ہم دونوں حاضر ہو تو جو ہے کہ نہیں باہ محمود شاہ جی آپ کے نام ہائے ہائے تو جو ہے نا نہیں غور کیا یہاں محمود مصطفی کو پوچھا اس مقام محمود پر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا سیاس سبانے قدوا دیں گے کبھی یہ دعا نہیں کریں گے کیوں چودوں صدیوں تو پہلے محمود کی جوتی وہاں سے ہو یا تو جو ہے سبان بڑی آئے محمود آپ کو زدگی دیں صحت سلام تدا فرمائے باہ جب صداد کے ہاتھ بلند ہوتے خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے میرا شرافت کا قد بلند ہو گیا اس لیے کہ سیدوں کا راضی ہو نہ ہی دین ہے سیدہ بھی بطول یہ خاموشی نہیں ہے اب آئیے دو آیتیں سنے تاکہ میں بات کو مزید وضاحت سے پیری سرشا جی بیان کر سکھو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بیٹا میرے بچوں جب جوان دیواروں سے لگ جائے پھر وہ بوڑوں پہ کیا شکوا کرو تمہارے امیر کائنات مولا نے تہرہ رجب کو دنیا میں ظاہری ورود سے پہلے دیوار پھاڑ کے بتایا ہیدر دروازوں کا معتاج نہیں یا توجہ ہے نا ہائے ہائے کیا مزاج ہے جناب سیدہ آپ کو سلام کریں جناب سیدہ آپ کو زندگی سلام قدا فرمایا اللہ نے قرآن میں شرف آیا سورہ مبارکہ رحمان میں فابیجی اللہ ماشاء مجھے تو ایسا لگ رہے جیسے وہی محرم والی دات وہی محرم کا تسلسل ہے احسان کا بدلہ احسان ہے اور احسان کا بدلہ احسان ہے تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے خاموش نہیں پہلے مجھے نتیج جاتے نہ دیں پھر میں آگے چل کر جو ایک وقت میں توجہ بی بی سیدہ سلام اللہ نے آیا جو ایک وقت میں مہدن رسالت بھی ہو اور مہدن امامت بھی ہو اسے بطول کہتے ہیں اب مجھے لالا بوسر میں مہدن کے معنی بتانے پڑے گی کان رسالت کان امامت ہائے ہائے دلیل پیش کر لگو بی بی کہے اللہ کب پاک ہے ام ابیہ کیا ہے ترجمہ اس کا کرتے ہیں اپنے باپ کی ماں ایسے ہی ہے میں موتا ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ لوگوں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عقل کے مطابق ان سے بات کرو جو حلاق کو یہ جمعہ حضم نہیں ہوتا وہ اٹھا کی الزام لگا دیتی انہیں پتے نہیں ہیں ام کے معنی کیا ہے توجہ ایک لفظ ہے ام القرآن اگر اجازت دو علمی گفتگو برداشت کر لیں گے یا وہ ہی میں جلال میں آگ سنے جی بسو اللہ ام القرآن بستیوں کی ماں بستیوں کی کیا مکہ کی بیٹیاں باقی بستی بولو ام القتاب کتابوں کی ام کیا قرآن کسی کا ماں باپ ہے تو پھر کیا معنی ہے ام کی بات لوجک سے ام القرآن بستیوں کی ماں ام القتاب قرآن کی ام بی 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 ہے مرکز جس کے اللہ اکبر ملاف کے سلام دکھیں میرے طولی رواز کھولے ام رسول کی ملا کی نش ام عقب بند کر دیں عدب کے ساتھ بولے گا وہی جس کی زبان پر نشان اللہ کی بہر ہے جس کے وچ روط کے بغیر رسالت کی نسل نہ چلے اسے فطول کہتے ہیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا رسول اے بقاء آخر پوری کائنات کی بقاء ہے رسول پوری کائنات کا وجود ہے رسول پوری کائنات کے محاصل ہے رسول پوری کائنات کا مرکز ہے رسول پوری کائنات کی عم ہے رسول آدم کی بقاء رسول سے نو کی بقاء رسول سے یہیہ کی بقاء رسول سے انساء کی بقاء رسول سے موسیٰ کی بقاء رسول جبریل کی بقاء رسول میں قائل گئے کے چیرے پر نظر رہے میں قائل کی بقاء رسول حواؤں کی بقاء رسول خلاو کی رقاء رسول سیاروں کی بقاء رسول سیاروں کی بقاء رسول تومہ کی بکا رسول صدرہ کی بکا رسول ملدہ کی بکا رسول کائنات کی بکا رسول ونیوں کی بکا رسول گوسفوں کی بکا رسول قردرو کی بکا رسول پیامرو کی بکا رسول فرشتوں کی بکا رسول علوم کی بکا رسول عالم کی بکا رسول ابقان کی بکا رسول لہود کی بکا رسول ملکور کی بکا رسول جسول کی بکا رسول سال کی بقا رسول سورج کی بقا رسول تو کہنے دو جو پوری قائلہ کی بقا ہو اسے رسول کہتے ہیں جو رسول کی ابتداء ہو اسے پتھول گا آئے ہائے ہائے کوئی ہے والے والا اللہ حق نا بیٹا نا را سناؤ شیروں والا پتہ جلے نہ لگا ہے مولا آپ کو سام رکھیں ایک بلان دو سلوات پڑھیں عمر بسول اللہ جیتے رہے مولا ایک بلان دو سلوات پڑھیں جیتے رہے آرہ پہلے کرامت پاس مجھ سے پہلے آسف حردہ اس کے بعد کرامت عباس اس کے بعد کامران عباس یہاں ناکام ہوتے ہی نہیں نگاہ کیا جہاں تک میری آواز چاہ لیے آل محمد کو سوچا نہ کرو تجلیم کرو پوری کائنات میرے استاد نے بہتا ہوں علامہ سرید عرفان عدر آبدی شہید کا تاریخی جملہ فرق سے رہی ہے کہ باقی پڑھ دیتے ہیں میں نام لے کے پڑھتا ہوں نام لے کے وہ پڑھ دے ہیں جس کے پاس اپنا بہت کچھ ہو اور جس غریب کے پاس ہوئی کیسٹ وہ کتنی دفعہ گئے کبلا فرماتے ہیں تھوڑی بیڑا کبلا ابھی تھوڑی آواز کھولے علامہ ساپ فرمایا کر دے تھے شہید ملت جاہریہ قطیب ابو طالب سرکار علامہ عرفان عدر آبدی وہ کہتے تھے پوری دوری علیہ کو چھوڑ دے علیہ کا چاہتا کچھ نہیں جسے علیہ چھوڑ دے اس کا رہتا بولا ہاتھ اٹھا گا آئے خیال خیال اللہ حکم جی اور مولا سلام علیہ تھے بھائی سرجم کو زیشان کیا مولا زندگی دے صحت دے اللہ میرے برادے محترم نویدہ شبیعہ کے درجات پہ بلندی فرمائے حسین کیا شک مولا سلامت کی کیسی عزت پا گیا ترستی ہے دنیا نوید یہ نہیں کہا کہ مامو سمجھ کے میں اعترام کر رہا ہوں کہنے کہ مامو بعد میں میرے بھائی پہلے ہیں جنب سیدہ انہیں درجات پہ بلندی فرمائے خدا کی قسم میں کبلا مخدوم صاحب میں آئی ویٹرہ سو میں نے بھائی نوید عاشق سے کہا میں نے کہا نوید بھائی تھوڑا ذرا تو انہیں جانتے ہیں مجھے کیا جمعہ کا میں غلط بیانی کروں بی بی سیدہ کے پاہ پھنپر پہ میرا ہاتھ کہتا ہے پھر کیا ہوا بھائی جان مار دیں میں نے سیدہ کا حق بیان کی ہے ارے کیسی بات ہے تُو مار کے مر گیا ہے وہ مار کے زندہ ہے آئے ہائے ہائے بولا ہاتھ بلند کیا لگے نارا ہائی داری ہاتھ یہی رکھنا صبح کے ساتھ دن بولا جس کے مالا کہے سبی بولی سے من بولا جناب سیدہ سلام علیک جناب سیدہ آپ کو زندگی میں تو دعائیں دینے والا خدیب ہوں باب مبود شاہ جی آپ دعا دے لیں کسے نے نہیں کہنا تو دعا کیوں دیتی ہے مہدوہ بندہ بانیوں تھکا تھکا ہوتا ہے اچھا دونوں طرح سے تھک جاتا ہے زاکروں کو لینا زاکروں کو بٹھانا زاکروں کو کھلانا اور پھر زاکروں کو رخصت کرنا یہ سارے تھک ایک والا دن سلوات پر یاد مولا آپ کو سلامت کی یہ محبتیں بی میرا بھائی ہے نا جی بڑا حیدر یاد ہے میری ہوا چاہیت میں دعائیتیں پڑھنا تھا فابی ایئے الارب کماتو کس سبان ارم شزا علیہ السادی علیہ الساد بہت سے لوگ ہیں تفسیر کی آئینوکر تفسیر کر رہا اور سچی مچی کی تفسیر کر رہا امرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں ہو آئے خائے خائے کھوڑی اواز کھول ملانا ملانا کو سامن لکھیں حمزہ کی تروار کے در سے کلمہ پڑھ کر امیر ہونے والے نسلی غریب ہو آئے خائے خائے کوئی ہے جملے کی قدر کرنے والا سکیفہ کے نلام گھروں میں اپنے سمیر پیش کر غدیر کی سچی حدیث پر جھوٹے خنجر چلانے والے امیہ کے بیٹھوں آئے خائے خائے تم کیا جانو ایک ایک چملے میں میں نے ہسٹی دی ہے مولانا تمہیں سامن رکھیں بس اپنے وقت کے اندر چھوڑا تم کیا جانو سگیدہ کیا ہے اب ایک حدیث سنیں دو آیتیں سن لی ایک حدیث سنیں اللہ میرے بیٹے راجو کو زندگی سے اسلام دی بہت بہت اب کھرانا قدر کیا کرو اپنے ذاکرین کی قدر کیا کرو اپنے وائزین کی مولانا آپ کو زندگی دے میرا سلام ہو شیعہ قوم کو جو ہمیں عزتیں دیتی ہے کوئی کرامت باس کی اوقات نہیں ٹکے کا نہیں ہے اگر امام حسین کا ذاکر نہ ہو خبردار اپنے قدرہ دکھایا کرو میں یہ میں وہ کچھ نہیں ہوں تم بے زر کو اسی طرح نے پوزر بنا دیا ہے اچھا جو اچھلے بغیر شیر پڑوں سے داد دیتے ہو اچھلے بغیر کوئی ائرپورٹ پہ لنڈگ نہیں میں نے کریں بے زر کو اسی در نے پوزر بنا دیا بے گھر پہ کی نگاہ تو کمبر بنا دیا بھوکوں کو مصطفیٰ نے تونگر بنا دیا اور آئی جو ایک صدا کہ سکیانی ہوں میں ہی در نے کی نگاہ تو کھلت لے بنا دیا ہا 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 جنابہ سیدہ حل جدہ علیہ السان ہے اللہ علیہ السان علیہ تو جتنی مرضی چکے بدل بیٹھا وہ نہیں ہے دات تو جدے نہیں بڑھے گی تو جو ہے سیدہ آپ کو اسلام دکھیں حل جدہ علیہ السان ہے اللہ علیہ السان حسان کا بدلہ حسان ہے میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑی کا وقت دیکھیں میرے آقا نے میں کبھی بھی اپنے حضور کا نام ڈائریکٹ نہیں لیتا نہ لینا چاہیے ہاں میرے آقا فرماتے ہیں میں کیا کروں یہ سمندر ہے نا بہر بیکران علیہ وآلہ کا کنٹرول نہیں رہتا پھر ایک جملہ آگیا تو میں کہتا ہوں کامران عباس بلکہ کامران عباس ایک جملہ حدیعہ کر رہا ہوں بیٹا نگاہ سین ستر مرتبہ میرے نبی نے فرمایا جناب سعیدہ ذہن مرے اس جملے پہ جناب بولا نا اس سے پوچھنا مجھ پہ کرز ہے بارویں کے سامنے زبردستی نہیں کر رہا دعا دیکھے بھائی جیسے شاہر جیسے ستر مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا ستر مرتبہ آگے سے عباس شاہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نوکر میں غلام تم آقا میں نوکر نہیں یہ بات آپ نے بچپنے سے لے کے پچپنے تک سنی اس بات میں بحث نہیں یہ غازی کا فاکر کرامت بار سینی فکر دے رہا تواجہ فرمایی کہا یا رسول اللہ میں نوکر نبی نے کیا فرمایا یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا علی اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا میں نوکر میں غلام میں زبان کٹوا کر لالا موسیٰ کے چوک میں رکھ جاؤں گا اگر تاریخ کی پوری پیشانی پر کہیں دکھا دو کہ نبی نے ایک دفعہ بھی کہا ہاں ہاں یاری تو سچ کہہ رہے تو میرا غلام ہے نبی نے ایک دفعہ بھی علیہ کو غلام نہیں کہا کیونکہ نبی چلدہ تھا فاطمہ کا شہر غلام نہیں ہے کوئی آئے بھالنے والا شورہ کوسر کا شہر پوری تقریر کر گئے ہاں 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 ایک نعرہ سراؤں پتہ چلے نعرہ گا شام بسی اللہ مالا سلام تھا جو ہے ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا کیا رہی تو میرے غلام سرکار ہو ہی نہیں سکتا میں نے ایک نکتے میں بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے کوئی پہنچے تو اس کی مہربانی اس ممبر پہ کھڑھو کہ کہہ رہو کامرانہ پاس آپ نے ممبروں پہ پڑھ کے مانا بلا آسان ہے یاد ہے میں نے ایک پلس ٹی وی پہ دس ہمزان کو پاکستان کے پہت بڑے مفتی کی زبان بند کر دی تھی جب اس نے کہا نبی کی چار بیٹیاں میں نے کہا ملہ اگر نبی کی چار بیٹیاں ہوتی تو چاروں کے خواہر کابے سے آتے ہیں کوئی ہے بولنے والا ہائے ہائے یہ محلہ زنہ خمزور اداعات پہ آتھ اٹھا کے بنا کرو دروہ ہاتھ بنا کرگا ہائے داری کیا بات کیا بات ہے اب اتنی سردی میں تو پھر ایک مسئلہ حل ہو گیا با محمود شاہ جی کہ بلاو کعبہ ایک مسئلہ حل ہو گیا بڑی باری کبینی سے بڑے احتیاط بھرے لفظوں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا نبی نے ستر مرتبہ کہا علی تم مجھ جیسا علیہ السلام نے ستر مرتبہ کہا میں غلام نبی نے ایک دفعہ بھی غلام نہیں کہا اس میں شیعہ بھی متفق سنی بھی متفق اہلِ حدیث بھائی بھی متفق دیوبندی بھی متفق سارے متفق کیوں کیونکہ سیدہ کے شوہر نامدہ غلام نہیں ہو سکتا اب ایک بیٹی کا شوہر تو غلام ہو نہیں سکتا میرے مالا نے چگا میرے مالا نے چگا بھاؤں دور سے اشارہ دے رہا ہوں چاروں میں خون رسول زاکر بھائی جان اشارہ سے لے کے اب تک آپ نے داد نہیں دی پتہ نہیں کیوں اشارہ دے یہ محبت ہے یہ میرا پیار ہے یہ متوجہ کرنے کا طریقہ ہے میں تو نراز ہوتے نہیں وہ داد پر نہ میں کوئی ویگن لاتا ہوں ساتھ بولنے والوں تھا جو ہے تو پھر چاروں خون رسول بی بی زینب بی بی کرسون بی بی رکیہ یہ ابو حالہ کی بیٹیاں ہیں یتیم تھی نبی نے بیٹیاں کہہ کے پھالی جہاں تھی وہی دے دی ختم ہوگی با تنہا بدور یہ خطافت کا کمال نصر بجرہ نبی فرماتے ہیں خموشی احسان کرو کیا کرو مومن مومن پہ احسان کرے ہاں جی مومن مومن پہ احسان کرے بدلے میں نبی فرماتے ہیں جزا اس سے نہ مانگنا نہیں بیٹا بھی سچ بات جزا اس سے نہ مانگنا صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ احسان میں کرو اپنے بھائی پر تو جزا کون دے گا کہا تیرے اللہ کہا مولا فلسفہ کیا ہے کہا تُو اتنا بدلہ دے گا جتنا تیرے پاس ہے ہاں ہے ہاں تُو اتنا بدلہ دے گا جتنا تیرے پاس ہے اللہ اتنا دے گا جتنا اس کے پاس ہے تو پھر سوچو مسلمانوں ایک مومن مومن پہ احسان کرے جو بدلہ اللہ دیتا ہے تو جو اللہ پہ احسان کرے آس سعودی عرب کے ہر آب تود پہ پل پر کر ابو تالیم کے ایمان کا اذکار کرنے والے ابو چینوں کی اولادوں خواتین میں اللہ نے احسان جناب خدیجہ نے کیا مردوں پہ اللہ پہ احسان ابو تالیم نے دیا اللہ نے بدلہ کیا دیا اللہ نے خدیجہ کو سورہ کو سنا دا کیا ابو تالیم کو سا کیا کسا آئے 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 کوئی ہے پالے والا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آئے 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 جیئے جیئے پاک بی بی آپ کے سامر کی جی بس اللہ بس اللہ بس اللہ جی بس اللہ بس اللہ اوہ میں صدقے اچھا ہاں نہ 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 کوئی مسکرائے کوئی مسکرائے میں نے پہلے بھی آپ کو منع کیا پہلے بھی آپ کو بڑائے مہربانی بی بی کا باسطہ کوئی اسے پاگل نہ سمجھے کوئی اسے دیوانہ نہ سمجھے میں نے وہ جو پڑے پیسے تھے وہ شاگرد کو پگھら دی جو اس نے دیئے یہ چومہ کیونکہ غازی کیرم سے مس کر کے دیئے یہ پاگل ہے سیدہ سلامہ رکھی میرے بھاگ بھی بھی سلامہ رکھی میرے بیٹے نے میرے بھائی نے میرے چھوٹے بھائی نے بھگ دے رہا ہوں چونکہ شدید سردی ہے موسم کی دہشت گردی مزاجوں کو پارا پارا کھا رہی ہے میں نہیں شاہتا کہ کوئی حادثہ ہو اس لئے میں کوئی مکمل ایک سال بات پڑی آ رہا ہوں سیدہ آپ کو سلامہ رکھی آخری جمعہ فضائر اللہ نے جناب خطیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کو سورہ کوسر عطا کی میرے دب اتجاری اللہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی بطول سمجھانا ہے اللہ نے جناب عبود طالب علیہ السلام کو حضرت صاحب مولانا صاحب کیا عطا کیا ساکی اکاوسر پھر سورہ کوسر اور ساکی اکاوسر کا آئے خواہے خواہے ہمیں رکھے 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 میں نے ایک مولوی سے پوچھا میں نے کہا مولوی صاحب حضور میراج میں کیوں کہے تھے وہی پرانا گھسا پسا حضور کو اللہ نے سیر کروانا تھا ہائے اکل کے یتیم لوگو مذہبی اداکاروں تمہیں کیا کہوں سیر کسے کروانا تھی بھئی اب دیکھیں کامران عباس کرامت باز غریب آج بھی ہم نے سوچا چلو لندن اشرا بھی پڑھنے گے سیر بھی ہو جائے ہم نے دیکھا جو نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہمارا بنتا ہے لفظ سیر تو جس کی نالائن کی اڑتی ہوئی کرد کے صدقے کائنات دم لے ہائے 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 اللہ سلام علکھ ہے جس کی بلائن ظلفوں کے صدقہ راعت بنے کنجو سیرہ کرنا جو بندہ ظاہر آ کے بابا پہ نہیں بولتا اسے بی بی کے فضائل پہ بولنے کا حق ہی نہیں جس کے وشمس رخصہ ربت صدقہ کائنات میں کسو کسا بنے جس کے والکمر بیشانی کے صدقہ چاند کو روشنی بھی دے جس کے مقدس دندانے مبارک کا ایک چھوٹا سا جلوہ تور کو دور کر دے ہائے 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 اس وشدہ کو شہر کروانے ہو مسئلہ کچھ اور تھا آخری جملہ فضائل مسئلہ کچھ اور تھا جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا میراج پہ پہنچے ہیں رہ گئے اقابو کا حسین دو کمانوں کا فاصلہ جبریلہ امین تو نیچے رہ گئے آج حضور پہنچے میرے مالک و خالق نے کہا ایک کلندر درویشنر فکر دی میرے حبیب میرے رسول سب سے پہلے آپ کو ذہمت دی کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے ہماری بارگاہ میں پہنچے یہ خاموشی نہیں میرے رسول نے مسکر آیا میرے پاک اللہ تکلیف کہہ کی مجھ رحمت تلیلالیمین پہ تیری رحمت جو ہے کہ میں آپ کے پاس سازم میرے پانک حکم ہاں میرے نبی قانونی فطرت و وراثت ہے بیٹیوں وروں کے پاس چل کے جایا جاتا ہے اگر میرا جسم ہوتا سارے نہیں پہنچے جنہیں فتوے دینے کا شوق ہے خاموش رو جنہیں علی کی ملائے پہ بولنے کا زوق کے وہ بولو اگر جسم ہوتا حبیب تیرے پاس چاہتا تجھے میرے آج کے بہانے بھلایا اس لیے ہے کہ بیٹی تیرے گھر کی ہوگی بیٹا میرے گھر کا آئے 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 جس کا نکاح سورہ رامان کو ایک سلوات پڑھیں میں بات ختم کروں مخدوم صاحب کی طرف سے ابھی کوئی دعات نہیں آئی پیسو کی نہیں ہاتھ کی مولا صاحب کی دے نا جی نا آپ کی محبت ہے اتنا ہی کافی سیجد آپ کو سامر کی تھک تو نہیں گئے ابھی تو خرامت تو باس ہے کامرانے اب باس سے تو مڑھنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ دخترِ اختر شہزادیِ کونین بزتِ رسول مہدنِ رسالت مہدنِ امامت مہدنِ حسنین زوجہِ ولایت دخترِ رسالت مہدنِ امامت اپنے وجود میں اللہ کی عدالت نا 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 شہر نہیں سمجھے اپنے وجود میں اللہ کی عدالت جس کا نکاحِ مقدس سورہِ رحمان کو تفسیر و تعبیر ادا کرے اسے بدول کہتے ہیں اس مرد کے دو دریہا آپ اس میں ہم اسے تجاوز نہیں کردے اور ان سے لولو والمرچان ہاں 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 یعنی حسن اور حسین اب پتا چلا مہدنِ رسالت کون ہے سیدہ اب پتا چلا مہدنِ امامت کون ہے نا 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 کامران باز اچھے خاندان سے ہو اچھے نانا کے نواز سے ہو اچھے ماموں کے بھانجے ہو زاکر امام حسین ہو خوش آمد ہو خدا کی عزت کی قسم داد نہ دینا بات وزنی ہو تبیر بوبی شاہ سے لے کر لالا موسیٰ کا ہر آخری غیرت مند میرے ساتھ ضرور بولے ست جو موجود ہے اب پتا چلا اچھا مولا علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہیں اٹھارہ ماشاءاللہ بیٹے کتنے ہیں امام دو کیوں ہیں آپ نہیں پولیں مجھے کوئی دکھ رہے مجھے کوئی دکھ نہیں کیونکہ مجھے ذہن میں رہا کسی نے سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا اگر سمجھ کے نانا پولو پھر اخلاقی مجرم بن جاؤ میری محبت کے میری محبت کے اخلاقی مجرم بن جاؤ بیٹے اٹھارہ اٹھارہ کی رگا میں خون آلی کا خون ابو دارے لیکن امام دو کیوں حسن اور حسین ہے امام کیوں کیونکہ باقی بیٹوں کی کسی کی امام بدول نہیں ہے آئے 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 دچو ہے نا اسی نے اُسناد کے من جلال بھی نے کہا بناتی توجہ زہرہ امام ہو جاتے ہیں دعائے عباس ہے دعائے زہرہ ہے جناب عباس فضائے میں میرا حصہ ہو گیا سگدہ کو سلامت کے صرف دو جملے تبرکن دنیا کو بتایا کرامت عباس کو مسائب آتا ہے یہ میری بی بی کا کرم ہے ترس ہے میری بی بی کا صرف دو جملے تاکہ میرا حصہ ہو جائے میں بانیے مجلس کی حصیت سے حضر ہوں خیخ 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 ماں بھی بطول بیٹی تاہرہ یہ میرے ہاتھ جھوڑیں سیدہ کا فاستہ کبھی ان میں تقابل نہ کرنا مگر بڑا فرق ہے جو ایک کی وقت میں مہدر رسالت ہو امامت ہو اسے سیدہ کہتے ہیں اور جو ایک خطبے سے بہتر شہادتیں نہ چھپنے دے اسے ثانیہ سہرہ کہتے ہیں باقیزہ بیٹی ہو جب بھی کھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا اور جملہ میں احشہ ہے اپنے جوانوں کے لئے کہتا ہوں ساری دنیا شرافیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں علی کسیو کبھی تم شراب نہ پینا کہا نصر دو جملے تو بس دو جملے کامرانہ باس تم بھی اجازت دینا لوگ سمجھے کہ جی اس میں علامہ ہو غرضہ کر رکھے تمہیں پتہ ہی کیا ذاکر کی اہمیت کیا امام کا ذاکر ہے اس سے بھی اجازت مانگ رہا ہوں بالخصوص باپیر محمود شاہ جی سے جن کی پورے سال کی محنت سفر اپنے بیٹے علی حیدر سے زوارے حسین سے مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ عباس کو مارا جس منہ کے بھی ہائے نہیں نکلی بڑا آمیت ہے مردوں میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے حضرت عباس کو مارا عورتوں میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے آنیا کو مارا فرق کتنا ہے عباس کے بازو کاٹ کے مارا جسے سمجھ آئے ہائے کالے جسے نہیں آئے اس کا اپنا مقدر عباس کے بازو کاٹ کے مارا آنیا کے بازو بان کے مارا بنا نیر ہوگا بلنا جو جملے پہ ہائے نہ کر سگا عباس کو ایک مرتبہ مارا آنیا کو چھتیس شہلوں میں آخری جملہ بس آخری جملہ بلندیہ درجات ہو باوہ صابر شاہ بے اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے میرے پسندیدہ زاکر مسائب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام کسی نے باوہ جی پڑھ رہے تھے منڈی بہاول دی ایک مومن کر بیان سے اٹھا انیس سو اکانوے کی بات ہوں گے باوہ صابر شاہ ہوں گے جی مسائب ہو رہا ہوں گے باوہ جی میں پجابی نہیں ادا کر سکتا اردو میں کر باوہ جی ماں اور بیٹیوں کے مسائب میں فرق کیا ہے باوہ صابر شاہ کہتا ہے غزب کیتے ہیں باوہ جی میں بابا سمجھانے کہتا ہے کسی امتی زاکر سے پوچھا مجھ سے کیوں پوچھا ہے کہتا ہے اس لیے پوچھا ہے تیرے گھر کی بات ہے تو سید ہے باوہ صابر شاہ جی نے موہ پہ مادم کیا نمبر چھوڑ دیا دوسرا زاکر نہیں پڑا آدھے بس ایوہ فرق ہے جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے لوگوں نے گھر کے اندر بھائی جس کی اٹھارہ بھائی تھے اس علی کی بیٹی کو درباروں میں بازاروں میں اللہ اللہ علیہ وسلم اللہم اللہ دیکھے لئے موسیقی